اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے مجھے پتہ ہے بہت سے مسائل ہیں لیکن اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں یا وظائف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی لیکن اجازت ضرور لیں اگر بے شک آپ ہماری ہیلپ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ پلیز ہمیں بتا دیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے تو انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں بہت پیاری ہے حدیث ہے لیکن حدیث سننے سے پہلے یہ کہوں گے کہ حدیث کو پھیلانا بھی بہت ضروری ہے لوگوں تک جو ہیں بات کو منچایا کریں ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان قریب یعنی آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجد میں ہوا کریں گی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوا کرے گی یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناخش ہوں گے اور ان کی بالکل بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں مسجد میں بلا وجہ باتیں نہ کیا کریں اور یہ گناہ کی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کریں اور اللہ پاک کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آیا ہیں تو تب بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے لگی ہوں یقین مانیں کہ اگر آپ وہ کر لیں تو میں کہتی ہوں اللہ پاک کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی کوئی پیارا روٹھا ہوا ہے ناراض ہے دور ہے چلا گیا ہے چھوڑ کے چلا گیا ہے سات سمندر پار ہے دور ہے اللہ کے کلام سے طاقت حاصل کرو اللہ کے کلام سے اپنی بات منواؤ اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک ہماری بات مانے اللہ پاک کو منانے کا طریقہ سیکھو اللہ پاک کو اپنی پاس پاؤ اللہ پاک نے دیکھو شیطان نے کہا کہ میں انسان کے شاہ مطلب ہے نا انسان کے ایسے اللہ پاک جو ہے ہماری شاہ رکھ کے پاس ہے نا شیطان کہتا ہے میں خون میں دوڑ رہا ہوں رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا تو شیطان ہماری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں میں اپنی بندے کے سانس کے ساتھ چلتا ہوں بالکل شاہ رکھ کے پاس ہوں تو اللہ پاک زیدہ قریب ہوئے گی تو بس یہ رکھیں کہ اپنے رب سے محبت قائم کریں اپنے رب سے باتیں کیا کریں اللہ پاک سے باتیں کرو اللہ پاک سے اپنی فریاد کرو اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کریں جیسے آپ اپنی ماں سے بھی لگ کے کوئی چیز کھلونا مانگتے تھے چھوٹے ہوئے جب آپ نہ سمجھتے نہ بالک تھے تب بھی تو اپنے والدین سے کہتے تھے تو آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو پیاروں کو بنانے کا میاں بیوی کے لئے بھی بہت مہتبر ہے کوئی اگر شادی بھی کروانا چاہتا ہے اپنے پیار کی اس کے لئے بھی بہت مہتبر ہے طریقہ اس کا یہ ہے بازار سے باجرہ لے آئیں آدھا کلو لے آئیں جتنی سائبے تفیق ہے بے شک پاؤ باجری کی تفیق ہے لے آئیں ساتھ میں آدھا جتنا باجرہ ہے نا آدھا اس کا حصہ چینی لے آئیں اب اس کے اوپر آپ نے پڑھنا کیا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے پڑھنی کتنے دن ہے تین دن پڑھنی ہے اور پڑھنی کس وقت ہے عشاء کے ٹائم پڑھنی ہے اور سب سے پہلے دن کون سا ہو وہ اتوار کا دن ہو تو موتور ہے پیر کا دن بھی موتور ہے جمعہ کا دن سب سے زیادہ موتور ہے ٹھیک ہے آپ تپڑھ سکتے ہو اور اسلامی دنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو چودہ دن جو ہے چاند کے چودہ ہوتی ہے نا اسے پہلے پہلے وظیفہ کریں عداوت کے دنوں میں نہ کریں جب چاند گھڑتا ہے تو ایک سکوت ہوت شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ کام بگڑتے بھی ہیں کچھ کام سورتے بھی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں بس آپ نے پڑھائی کرنی ہے بسم اللہ شریف کی دم کرنا ہے اس چینی پر اور باجرے پر بس وہ آپ کہیں ہشرات کو کسی طرح کھلا دیں یا چڑھیوں کو کھلا دیں یقین مانے جیسے جیسے ان کے اندر رزق جائے گا اور وہ آپ کے لئے جو دعا کریں گی نا کیونکہ چڑھییں یہاں تک جانتی ہیں پرندے یہاں تک جانتے ہیں کہ کس نے مرنا کس ٹائم ہے کس کی موت واقعہ ہونے والی ہے ہر ایک چیز جانتے ہیں اگر ان کو زبان دے دی جاتی نا تو یقین مانے کہ آج سب کو پتا ہوتا سب کچھ تو اللہ پاک کے راز اللہ پاک کے پاس ہے نا یہ سب مغفی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں ساتھ پہ اپنی بہن کو بھی یاد کریں اس کے لئے بھی دعا کیا کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کے لئے تو میں بھرپور دعائیں بھی کرتی ہوں کہ جو جو میرے عمل یا عملیات کرتے ہیں ان کے لئے تو میری خاص دعائیں نا ان کے دولہ پاک ضرور فیض عطا فرمائیں گے اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھی